علیو المرتضان اس کی امامت قبول کر لی نہیں کیا عمر کی امامت قبول کر لی عثمان کی کر لی بیسا اس کی زمانے میں اس نے خروج کیا نہیں جگلت کیا نہیں دعوی کیا کچھ نہیں کیا دیکھا دیکھا یہ کتاب کافی ہے بلہ عذر الفقی ہے دیکھا میں دیکھا ہوں امیر المعنی علیہ السلام ابو بکر عمر کے مطالق کیا کہتے تھے میں دیکھا ہوں آپ کو مسلم سے یہ کتاب ہے صحیح مسلم شاب دار الفکر سنہ چودہ سو بتیس میں کتاب دار الفکر بیروت میں چپیئے باب و حکم الفائق کتاب الجہاد والسیر والمغازی اچھا حدیث نمبر سترہ سو ستاوان حدیث لمبی ہے ملائزہ فرمائیے اس حدیث میں گفتگو چل رہا ہے خلیفہ حسانی عمر بن الخطاب اور عباس ابن عبد المطلب اور امیر المعنی علی ابن عبی طالب علیہ السلام کے درمیان ابو بکر عمر کہتے ہیں فلما توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال ابو بکر انا ولی رسول اللہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی تو ابو بکر نے کہا کہ میں رسول کا ولی ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجئتما تو تم دونوں میرے پاس ان کے پاس آئے تھے ابو بکر کے پاس آئے تطلب میراثک من ابن عم من ابن اخیق ویطلب حذا میراث امراتی من ابی تو عباس آپ جو ہوتے اس وقت اپنے باتیجے سے اپنا میراث طلب کر رہے تھے اور یہ حضرت جو ہوتے ہیں جو ہیں یہ ان کی وائف ہیں ان کی زوجہ ہیں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ وآلہ ان کی میراث ان کے والد سے طلب کر رہے تھے کس سے طلب کر رہے تھے ابو بکر سے اچھا فقال ابو بکر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ تو اس وقت ابو بکر نے یہی حدیث نقل کیا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو تُو نے یا عباس اور آپ نے یا علی علیہ السلام آپ دونوں کا نگاہ ابو بکر پہ اس طرح تھا کہ ابو بکر کاذب ہے گنہکار ہے غدار ہے خائن ہے اور صحیح ترجمہ کیا نہیں کیا بھائی محمد علی صاحب میں نے ہاں لیکن دنڈی بھارا نا دنڈی بھارا ترجمہ بھی کیا دنڈی بھی بھارا لوگ یہ گمان کر رہے تھے کہ یہ ایسا غدار ہے خائن ہے یہ گمان ہے آپ لوگ یہی سمجھ رہے تھے لیکن حقیقت ایسا تو نہیں ہے آپ لوگ یہی سمجھ رہے تھے لیکن حقیقت تو ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے اب عمر جھوٹے ہیں سچے انہوں نے یہی کہا کہ میرے عمر صاحب خود کہہ رہے ہیں ابو بکر حقیقت میں سچے جو بھی ہیں دیکھیں آپ فرما رہے ہیں کہ علی علیہ السلام ابو بکر کو اچھے مانگ رہتے تھے عمر کو اچھے مانتے تھے ان کو خلیفہ تسلیم کرتے تھے حالانکہ یہ عمر کے اپنے الفاظ ہیں کہ علی علیہ السلام اور نہ صرف علی علیہ السلام عباس بھی عباس ابن عبد المطلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچے یہ دونوں ابو بکر کو کیا سمجھ دیتے ابو بکر کو قذاب گنہکار غدار اور خائن واللہ یعلم انہو لصادق بارن راشد تابعن لیلحق اور اللہ جانتا ہے کہ ابو بکر بڑے سچے اچھے ادمی تھے دیکھو نا اب اس کا ترجمہ کرو اور اللہ جانتا ہے کہ ابو بکر سچانمی تھا نیک آدمی تھا ہدایت پیتا اور حق کا تعلیت دیکھو یہاں پہ دو عقیدہ ہیں ایک عقیدہ ہے علی علیہ السلام کا ایک عقیدہ ہے عمر کا عمر آپ کہتے ہیں دیکھو میرے بھائی آپ کہہ رہے ہیں یہاں پہ جو گفتگو آپ کے ساتھ چل رہی ہے آپ بھول گئے ہیں آپ کہتے تھے کہ علی علیہ السلام ابو بکر کو اچھے مانتے تھے ان سے بیعت کیا ان کی امامت کو مانا ہے حالاں کہ خود عمر کہہ رہے ہیں کہ علی علیہ السلام ابو بکر کو جھوٹے مان رہے تھے وہ جو عمر کہہ رہا ہے کہ وہ اچھے تھے نکو کارتے ہیں وہ عمر کا عقیدہ ہے وہ عمر کا عقیدہ ہے ٹھیک ہے نا لیکن یہاں پہ بات یہاں پہ چل رہی ہے اس بات پہ کہ علی علیہ السلام کا نظر ان کی نگاہ ابو بکر پہ کیا تھی پھر دوسرا حدیث دیکھیں پھر وہ اسی حدیث میں میں ولی ہوں ابو بکر کا اور اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں وسی خلیفہ ہوں فرائی تمانی کاذبا آثما غادرا خائنا تو تم دونوں کا عقیدہ یہ ہے رائی تمانی تم دونوں کا عقیدہ یہ ہے رائی عقیدہ کو بولتے ہیں تم دونوں کا عقیدہ یہ ہے تم مجھے اس نگازت دیکھتے ہو کہ میں کاذبا آثما غادرا خائنا واللہ یعلمو انی لصادق باررن راشد تابعن للحق اور اللہ جانتا ہے کہ میں صادق میں سچا آدمی ہوں نیک آدمی ہوں حق کا پروکار ہوں ٹھیک ہے نا تو آپ ہمیں نہ کہہ دیں بھائی کہ علی علیہ السلام ابو بکر عمر کو صحیح خلیفہ مانتے تھے کیونکہ عمر کا اپنا قول موجود ہے ان کے اپنی شہادت موجود ہے کہ امیر المعنین علی علیہ السلام ابو بکر اور عمر دونوں کو خاذب جوٹا آثم گناہکار غادر غدار خائن چور خائن خیانت کرنے والا اللہ مانتے تھے تو کیونکہ تو کہ امیر المعنین علیہ السلام ان کو اچے مانتے تھے